بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کل پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ پی آئی اے اور سیول ایبی ایچین او آتھارٹی کا ہے پچھلے دنوں سیول ایبی ایشن کے وزیر غلام سربرخان نے قومی اسمبلی میں اور ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا کہ پاکستان کے جو ٹوٹل آٹھ سو ساٹھ ایر سکسٹی پائلٹس جو کام کرے ہیں ان میں سے کوئی تقریباً دو سو ساٹھ کے قریب ان کی یا ڈگرییاں جالی ہیں یا انہوں نے خود امتحان نہیں دیا اور ہم ان کے بارے میں نکواری کرے ہیں یہ اعلان ایک ایسا اعلان تھا جس سے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ایک سرسلی مچ گئی کہ کیا پائلٹ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جالی لگری کے ساتھ وہ جہاز چلائے اور جس میں دو سو تین سو مسافر ہوتے ہیں ان کی جو زندگیاں ہیں اس ایک پائلٹ کی بلبوتے پر ہیں یہ نارمل کوئی بس ڈرائیور نہیں ہوتا بس ڈرائیور بھی بہت اہم ہوتا ہے اس سے بھی زندگیاں پچاس ساٹھ لوگ کی مبستہ ہوتی ہیں لیکن اس میں پھر کوئی بچت ہوتی ہے جہاز اللہ معاف کرے جہاز جب اڑتا ہے تو کسی کی زندگی جب بھی آج تک حاصل ہوئے ہیں ایک آردہ مطبعہ بھی اسی جو کراچی میں حاصل ہوا اس میں دو جانے محفوظ ہوئی یہ اللہ کا قرم ہے لیکن نارملی محفوظ نہیں رہتی قومی اسمبلی میں اعلان کرنے کے بعد کہ ہمارے پائلٹ کی لگریان مشکوک ہیں جالی امتحانہ خود وہ امتحانوں میں نہیں بیٹھے اب حالت یہ ہے کہ امریکہ نے ہمارے جہازوں کو بند کر دیا ہے برطانیہ نے ہماری پی آئی اے کو بند کر دیا ہے یورپ نے ہمارے پی آئی اے کو بند کر دیا بہرین نے بند کر دیا ویتنام ایتھوپیا ترکی سب نے بند کرنے کے ساتھ ساتھ اور کہا ہے کہ ہمیں پائلٹ کی ویریفکیشن چاہیے اب اندازہ کریں کہ یہ بغیر اصول کیا ہے کہ کسی بھی کوئی جب آپ الزام لگاتے ہیں تو الزام نہیں لگا جاتا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کی سنجیدگی کا اس کے نازک ہونے کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا بھئی ایک آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں پبلکلی انکواری آپ نے کروائی نہیں الزام آپ پہلے لگا رہے ہیں انکواری آپ بعد میں کرائیں چاہیے تو یہ تھا کہ آپ بڑا خاموشی سے انویسٹیگیشن کراتے جہاں پر آپ سمجھتے کہ یہ بندے غلط ہیں یا ان کا پریمیٹ ہیسی یہ بنتا ہے کہ یہ جالی ہیں ان کی حد تک آپ ایک نوٹس کرتے ان کو آپ سسپینڈ کرتے کہ یہ بندے ہیں ان کے بارے میں یہ ہماری تلائے تاکہ وہ جواب دیتے بلکہ اس سے آگے میں جاتا ہوں کہ آپ نوٹس کرتے جواب دیتے جب آپ مطمئن ہو جاتے تو دنیا کو بتا دے کہ جی ہمارے دس ہمارے پندرہ جو پائلٹس ہیں یہ غلط ہیں ان کو آپ گرونٹ کریں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ اب جو میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ جو سات ملکوں میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں ان میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ پائلٹس کے جو لائسنس ہیں ان کی ڈگریوں ہیں وہ انہوں نے ویریفائی کر دی ہیں پاکستان کی جو بدنامی ہے وہ کیسے باپس آئے گی نائنٹی فائی پرسنٹ پر درست ہو گئے دیکھیں نا کون ذمہ دار ہے یہ سب میں مطلب آنسلی کہوں گا ایک بیڈ گورنس کی نشانی ہے کسی نے اپنی اکل کو استعمال ہی نہیں کیا کہ بھئی آپ دیکھیں کہ اس میں نتیجہ کیا نکلے گا بھئی آپ ایک ایسا اعلان کر رہے ہیں جس سے ساری دنیا میں تھر تھلی مچ جائے گی پہلے ہی پی آئی اے میں کون سا بہت اچھے کوئی کام ہو رہے ہیں کہ بھئی پہلے ہی ہزاروں ملازمین ہیں کوئی کام نہیں ہے عربوں روپے کا ہر سال آپ کو خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے معاملات آپ سے چل نہیں رہے کبھی آپ پی آئی اے کو فروخت کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی اس کے ہوتر کو فروخت کرنے کی بات کریں اور ایک طرف آپ نے یہ یہ کام کر دیا سیول ایویشن کے افسر موتر ہو گئے تو کیا اس سے پاکستان کی بدرامی رو گئی ضرورت یہ ہے حکومت کو کہ ان معاملات کو آپ غور کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے اور اس میں ایسا کیوں ہونا چاہیے تھا اب ایک اور بات جو ہمارے بوزراء اکثر آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں نے کیا تھا اور بھی کیا ہو گیا اب آپ کو بھی تو دو سال ہو گئے ہیں دیکھنا کیا کہ آپ نے دو سالوں میں کیا کیا ہے آپ نے دو سالوں میں اگر پی آئی اے میں جو بھی گڑبر تھی آپ نے ابھی تک کیوں نہیں کچھ کیا تھا اگر یہ پائلٹس کا معاملات تھا دو سال کہاں آپ سوئے رہے ہیں آپ کو ایکشن لینا چاہیے دیکھیں میں پرائیم سٹر ایران خان سے کہوں گا حکومت کے لوگوں سے کہوں گا لیکن آپ کا امتحان شروع ہو چکا ہے اب آپ نے ریزرٹس دینے ہیں میں خوش ہو رہا تھا آج پرائیم سٹر کی کل کی باتیں سن کر کہ بھئی انہوں نے کہا کہ بریفنگ بریفنگ بہت ہو گئی چلیں شکر ہے خدا کا کہ پرائیم سٹر کو یہ احساس ہوا ہے کہ آپ بریفنگ سے آگے عمل کرنے کا وقت آنا چاہیے اور یہ عمل اب اس میں کوئی دیری نہیں ہونی چاہیے ہمیں ایسے اقدامات بھی نہیں لینے چاہیے کہ ایک دن اگر آپ نے جب پیٹرول سستہ کیا تو پیٹرول غائب ہو گیا آپ نے کہا میں ہم ایکشن لیں گے آپ ایکشن کرنے میں لگے اور کس کوئی پیٹرول واپس نہیں آیا جتنی مرضی آپ نے کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیا جرمان نے کیے وہ جرم جب آپ کو پھر اس ساتھ تک مجبور ہونا پڑا کہ آپ نے یک دم پچیس روپے سیمٹی فائی سے آپ ہنڈر پہ لے گئے تو یہ ایک بیٹ گورننس کی نشانیاں ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس بیٹ گورننس سے صرف ملک کے اندر پھر لوگوں کو صرف تکلیف نہیں ہو رہی اس سے آپ دنیا پوری میں پاکستان بنام ہو رہا ہے ہم بہت پیشے جا رہے ہیں ایتھوپیا جیسا ملک بھی ہمارے لسنس کو ویریفائی کروا رہا ہے ترکی ہمارے لسنس کو ویریفائی کروا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ گوڈ گورننس کی ضرورت ہے پرائیم سو صاحب آپ تو آئے ہی اسی بات پر تھے کہ میں گوڈ گورننس دوں گا بلا شبہ آپ پر کوئی سکینڈل آپ کا کوئی سکینڈل نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے لیکن یہ بیٹ گورننس یہ تو پھر ہم سب کو لے ڈوبے گی صرف مسئلہ آپ کی حکومت کا نہیں ہے مسئلہ پورے پاکستان کا ہے مسئلہ اس بائیس کروڑ عوام کا ہے بائیس کروڑ عوام کو گوڈ گورننس چاہیے بائیس کروڑ عوام کو ریلیف چاہیے اور وزیروں کو ذمہ دار ہونے چاہیے کراچی کی طرف دیکھیں تو علی زیادی صاحب وہ عزیر بلوچ کی وہ جی ایٹی میں پڑے ہوئے ہیں اور یار وہ مسئلہ ہوگا اور دیکھیں لوگوں کو ریلیف آپ کیا دے رہے ہیں پوری قوم کو علی زیادی صاحب نے اور سندگی حکومت نے اسی بات پر پھل جائے ہوئے یار اتنا فکر تو آپ کو لوگوں کی ریلیف کرونا چاہیے کروڑنا کا فکر ہونا چاہیے شکرہ خدا کا کروڑنا کام ہو رہا ہے لیکن میں کہوں گا کہ وزیروں کو اپنا جو پوزیٹیو انہوں نے کام کیا ہے وہ بتانے چاہیے سوائے تنقید برائے تنقید کے ٹھیک ہے آپ صحیح ہوں گے میں اس بیعث میں نہیں ابھی پڑھ رہا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے لیکن حکومت کو اور وزیروں کو اپنی کارکدگی بتانے چاہیے تو میں پھر کہوں گا کہ حکومت کو پرائیم اسٹر کو گوڈ گورنس کا اظہار کرنا چاہیے ایسے اقدامہ وین کی ضرورت ہے ان کے لیے کوئی کام آپ نے کرنا ہے کوئی آپ نے اعلان کرنا ہے تو خدا کے لیے اس کو سو دفعہ سوچنا چاہیے پھر اور اس کے اسپیکٹ اس کے نتائج پر دکھنا چاہیے تاکہ نہ ملک کی بدنامی ہو نہ لوگوں کا نقصان ہو اسی میں ملک کا برا ہے تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ حکومت کو گوڈ گورنس کا خیال کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دوستو ہمارے چینل منیر احمد خان افیشل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا